موسیقی ہائی ویس اور موٹر ویس کی آئی ویس کی اوپر نہیں جائے گی لیکن جب پیٹرو کرائسیس ختم ہو گیا تو امریکہ نے وہ فیفٹی مائلز والا فیصلہ واپس نہیں لیا بلکہ حکومت اس وقت کی سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہماری جو ایکسیڈنٹ ہے وہ آرموز سکسٹی پرشنٹ کم ہو گئے ہیں لہٰذا آپ فیفٹی مائلز سے زیادہ کی سپیٹ پر نہیں جا سکتے تو سپیکر صاحب گزاری شیئی تھی کہ کل ہی آرچ سے یہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا لیکن کل ہی جو ٹرانسپورٹرز کا اور یہ ایشو سامنے آیا اس کو ہم نے ہول پہ رکھا ہوا ہے لیکن میں اپنے میڈیا سے اپنے تمام پارلیمنٹرین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور ایک اور چیز اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ دنیا کے اندر جب فائن بھی انکریز ہوا ہے تو اس سے جو آپ کے جرمانوں کی ریوینیو تھی وہ دنیا کے اندر کم ہوئی ہے مطلب اس سے آپ کا ریوینیو نہیں پڑھ رہا کیونکہ جب آپ کی ورسپیڈنگ کوپر جرمانی لگتے ہیں تو لوگ احتی زیادہ کرتے ہیں ایکسیڈنٹ فیپٹی پرشنٹ کم ہوتے ہیں اور ریوینیو آپ کا اور کم ہو جاتا ہے تو یہ ریوینیو پرپس کیلئے نہیں ہے یہ انسانوں کی جانوں کیلئے ہے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ایکسیڈنٹ جو لوڑی ٹرکس ہوتے ہیں وہ اور سپیڈنگ کرتے ہوئے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کی جان کو بھی اور دوسری کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا لیکن چونکہ کسی کو اچھی طریقے سے بریفن بریف نہیں کیا گیا تھا تو میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنے پارلیمنٹیرینسی بھی کی اس پرپس کیلئے تھا لیکن جب کل شور اٹھا تو اس کو ابھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے لیکن سب کو ساتھ لے کے انشاءاللہ اس کو پر کریں گے کہ ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جانوں کا ہم نے تحفظ دینا ہے روڑ سیفٹی پالیسی پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ بنائی ہے وہ دو پرپس کیلئے ہے ایک سڑک کی تحفظ کیلئے ہے اور دوسرا اپنے پاکستان پاکستانیوں کی جانوں کی تحفظ کیلئے ہے آپ سب کا بہت شکریہ